بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماع میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ شرمناک حرکت ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو کہ آج سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماع میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا پورے پاکستان کا جو سر ہے وہ شرم سے جھگیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماع میں کون سا ایسا واقعہ رنما ہوا آپ کے ساتھ اس ویڈے میں مکمل تفصیلات شرک کروں گا لیکن تفصیلات شرک کرنے پہلے آگے بڑھنے پہلے ریکویٹس کروں گا کہ اس ویڈے کو آخر تک دیکھیں گا تاکہ جو بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں جو بات آپ تک پچھانے کے لیے آیا ہوں وہ بات پوری پہنچ سکیں دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اسٹین پاکستان کے دوری کے پر موجود ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے جتنے بھی ان کے اجتماعات ہوئے اور ان کے جتنے بھی انہوں نے بیانات جاری کیے ہیں تو اس میں انہوں نے جو سب سے بڑا بیان جو انہوں نے جاری کیا ہے وہ یہ تھا کہ امریکہ میں جنت کے جانے کے جو چانسیت ہیں وہ کام ہیں لیکن پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کے جو چانسیت ہیں وہ زیادہ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے ساتھ میں انہوں نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ پاکستان دنیا کی وہ واحد اسلامی ملک ہے اور دنیا کی ایک فلاحی اسلامی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنی ہے اور پاکستان جو ہے اس میں اسلام جس طرح پھیر ہے اور لوگ جس طرح اسلام کو فالو کر رہے ہیں یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہے اسپیشلی پاکستان کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ پاکستان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اور وہ پاکستان میں جو ان کا یہ دورہ ہے وہ ماشاءاللہ کامیاب جا رہا ہے اور اس دورے کو کافی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے ایک طرف سے یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب سے کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت سے شرمنگی کی بات ہے اور یہ چیز اور جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میری جو کیفیت تھی وہ کافی زیادہ میں افسورتہ ہو گیا دیکھیں پاکستان میں کس طرح کے واقعے رنما ہو رہے ہیں اور کس طرح کی لوگ ارکتیں گا رہے ہیں ہوا کچھ ہوں ہے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی اوپر وائرل ہو رہی ہے دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ہر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹا رستہ اپنائیں آپ جھوٹ کا سہارہ لے کر ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال پوچھیں اور ایک ایسا جھوٹ بولیں جو کہ آپ کے مذہب سے جس کی جو تمام تک چیزیں جو ہیں جو کہ آپ سے مذہب سے جوڑی ہوں ایک لڑکا جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ اس ویڈیو کو یقیناً شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو یہ لڑکا وائرل ہے اور اس لڑکے کی ویڈیو پورا پاکستان دیکھ چکا ہے تو لہٰذا میں اگر اس کی تصویر دکھاؤں یا نہ دکھاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس لڑکے کو میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام بھی پچھانا چاہتا ہوں اور اپنے جدنے بھی محضر ناظرین ہیں ان کو بھی میں اس ویڈیو سے ایک میسیج دینا جاتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک سے اس لڑکے نے سوال پوچھنا تھا اور جب یہ لڑکا سوال پوچھ رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ اس کی کنویسیشن ہو رہی تھی تو ڈاکٹر زاکر نائک کو اس لڑکے نے بتایا کہ میں ارسائی ہوں لیکن جو ہی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی کنویسیشن اس لڑکے کے ساتھ ہوئی تو بیچ میں اس لڑکے نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ٹوکا اور کہا کہ میں آپ سے مادرت چاہتا ہوں میں عیسائی نہیں میں مسلمان ہوں دیکھیں یہاں پر مجھے وہ چیز آ جاتی ہے کہ چند ایسے لوگ بھی میرے دنیا میں دیکھے ہیں اور میں نے لوگوں سے بات بھی سنی ہے کہ اکثر لوگ امریکہ جانے کے لیے یورم مالک میں جانے کے لیے اپنی جو سنتے رسول یعنی جو داڑی ہوتی ہے وہ کٹوا دیتے ہیں میں اس لڑکے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوال پوچھنا زیادہ ضروری تھا یا جو دین مذہب اسلام جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے لیے تحفہ ہے ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ کی گردن کے اوپر تلوار بھی ہو تو آپ اپنے مذہب کو تبدیل مت کریں یہ مذہب یہ ایمان ہمارے لیے سب کچھ ہے ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ ہے اور اللہ کا دیا و دین ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی ازازہ ہے لیکن اس شخص نے اس شخص نے ایک سوال پوچھنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائر سے جھوٹ پولا پاکستان میں رہتے ہوئے جھوٹ پولا میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اس لڑکے کو ہیٹ دینا ہو شروع کر دیں یا اس لڑکے کے خلاف جانا شروع پڑیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس لڑکے کو کم از کم تھوڑا سا احساس لا دوں کہ آپ نے جھوٹ پولا پاکستان کی جو پاکستان کا جو نام ہے پاکستان کا جو ایمیج ہے جو کہ ڈاکٹر زاکر نائر کے نظر میں کافی اچھا ایمیج ہے تو اس ایمیج کو آپ کی وجہ سے نقصان پوچھا ڈاکٹر زاکر نائر صاحب جب بھی دنیا کے کسی کونے میں ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیز بار بار سرکولیڈ کریں گی کہ میں جب پاکستان میں تھا تو پاکستان میں رہ کر اس لڑکے نے اس طرح کا سوا پوچھا لیکن ڈاکٹر زاکر نائر کو بھی میں یہاں پر کریڈر دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اقل مندی کمزہ رکھ کرتے ہوئے اس لڑکے کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا یہ اچھی بات نہیں ہے اس کا آپ کو گناہ ہوگا لہٰذا تم اسی ٹائم کلمہ پڑھو اور تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اس لڑکے نے فوراں کلمہ پڑھا اللہ نے اسے فوراں اداع دے دی یہاں پر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اداع دے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دینِ مذہب کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ڈاکٹر زاکر نائکی چھوٹ چھوٹی ویڈیوز کو نکال کر کافی دیدہ ڈاکٹر زاکر نائک کے اخلاب ہو رہے ہیں دیکھیں نو بڑی اس پرفیکٹ ان دس ورڈ ڈاکٹر زاکر نائک ہوں میں ہوں یا دنیا میں کوئی بھی شخص ہو ایون کہ یہ لڑکا جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس لڑکے جو غلطی کی ہے اس لڑکے سے غلطی ہو گئی ہے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس لڑکے کو عضائد دے اور دعا کروں گا کہ ایسا ایسا واقعہ کبھی بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماع میں یا دنیا میں کسی بھی اسلامی سکولر ہے تو اس کے اجتماع میں ایسا واقعہ پیش نہ آئے ڈاکٹر زاکر نائک اس نے پاکستان میں ہیں تو پاکستانی لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے جو سوالات ہیں وہ پوچھنے چاہیے ایسے سوالات پوچھنے چاہیے کہ جو کہ واقعی آپ کی رہنمائی کرتے ہوں اور آپ کو دین کی طرف لے کر جاتے ہوں لیکن یہ جو غلط طریقے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر سوال پوچھنا اور دین کے بارے میں سوال پوچھنا یہ چیز مجھے اس چیز نے بہت ہرڈ کی ہے اس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرے یا اس لڑکے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لڑکے سے نفرت کریں بلکہ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس کو اداعے دے اور دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ سب کو اداعے دے اور دعا کریں کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں اور دین کے اوپر چلیں ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینلس پرائیب کریں میں ملوں گا آپ کو نیس ویڈیو میں تب تک کیلئے دے اجازت مجھے دعا میں یاد رکھیں اس لڑکے کو گاؤں میں یاد رکھیں اور اس لڑکے سے میں کہوں گا کہ جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی مجھے نہیں پتہ کہ آپ کہاں رہتے ہو کیا آپ کا بیک گرونڈ ہے میں جب آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ وہاں پر شرمندہ نہیں ہو رہے تھے بلکہ آپ ہس رہے تھے یہ ہسی کم کام نہیں تھا بلکہ رونے کم کام تھا کیونکہ آپ نے بہت بڑی گتی کی اللہ معاف کرنے والا ہے اس کا معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے لیکن برائے مربانی اس کام کو رکھنا چاہیے اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب اس لڑکے کے لیے میرے لیے اور آپ سب اپنے لیے دعا کریں اللہ حافظ پاکستان